بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں اور ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بے روپیوں فراڈیوں سے بھی بچ کریں ناظرین آج ہم دوبارہ بات کریں گے سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے اوپر ایس کے گروپ آف کمپنیز کے اوپر الہیات گروپ آف کمپنیز کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ کیش ورث کے حوالے سے جو اطلاع تاری ہیں ہمارا تو پہلے جن سے سٹانس تھا کہ کیش ورث نے بند ہونا ہے اور وہ آپ دیکھ لیں کہ جن لوگوں کو اکموڈیشن کا لالت دیا گیا تھا پچیس پچیس فیصد وہ انویسمنٹ کریں اور اب ان کا کیا حال ہو چکا ہے ایک تو کیش ورث کے اوپر بات کریں گے دوسرا آپ کو ایک بڑی بریکنگ یہ دینی ہے کہ جو ملک نوید ہے سردار آیاز ہے مامون ہے انہوں نے بھی سمارٹ گروپ کو جوائن کر لیا اس حوالے سے ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ نوصر باز صرف آپ کے پیسوں پر کھلتے ہیں یہ نوصر باز آپ کے ساتھ ڈراما کرتے ہیں یہ نوصر باز آپ کو بڑے انعماد کا لالج دیتے ہیں اور آپ کو اس طرح ہپنوٹائز کرتے ہیں کہ انسان پرشان شروع ہو جاتا ہے کہ اتنی بڑی کمپنیز مارز وجود میں آئی ہیں اور ابھی تک ہم نے کچھ کمایا کیوں نہیں خیر انسان لالج روز کا پجاری ہے اور میں اکثر اپنے پروگرام میں کہتا ہوں کہ جب تک لالچی زندہ ہے تھک باز نوصر باز بھوکھا نہیں مرے گا اور آپ دیکھنے کے کیشورت جب بی فور یو لانچ ہوئی تو ہم نے اس وقت بھی آپ کو ببانگے دہل کہا تھا کہ بی فور یو گروپ اپ کمپنیز کے مالک سیفر رحمان خان نیازی آپ کے ساتھ فراڈ کریں گے آل پاکستان پروجیکٹس لانچ ہوئی ہم نے اس وقت بھی دعویٰ کیا کہ یہ لوگ آپ سے فراڈ کریں گے ایڈم اومنچودری اس کے بعد وہ پیمپروں والا ایک آیا تھا اس کے بعد دیگر کتنی کمپنیز آئیں لیکن آئے تک بتا دے ناظرین کہ جو بات ہم نے کی ہو وہ بات جوکی ثابت ہوئی ہو ہم تو جو کہتے ہیں ڈاکومنٹیٹ پروف کے ساتھ کہتے ہیں ہواوں میں تیر چلانے کی ہماری عادت نہیں ہے ہم اپنا پہلے ہومور کمپلیٹ کرتے ہیں اس کے بعد لپکشہ ہی کرتے ہیں دیکھیں میری کسی شخص کسی کمپنی کے مالک کے ساتھ ذاتی دشمی نہیں ہے میرا کام ہے عوام کو ویر کرنا میرا کام ہے عوام کو ان فرادیوں نوزربازوں لٹیروں سے بچانا اب اس میں دیکھ لیں اے اے انٹرپرائزز کے انیس حمد آئے ہم نے اس وقت بھی لپکشہ ہی کی کہ یہ فراد کریں گے اور اب دیکھ لیں وہ فراد کر کے فرار ہو چکے ہیں پھر اس کے بعد ورلڈ ہاب انویسمنٹ آئی ہم نے اس وقت بھی دعویٰ کیا کہ یہ لوگ سکیم کریں گے اب دیکھ لیں کہ وہ بھی سکیم کر کے بھاگ چکے ہیں اب آج کل جو دھومیں مچوئی ہیں وہ الہیات گروپ آف کمپنیز کی مچوئی ہیں اس کے گروپ آف کمپنیز کی مچوئی ہیں سمارٹ کی مچوئی ہیں آئیے سمارٹ کے جو ہے وہ ان کی دھومیں مچوئی ہیں لیکن آج ہم بات کریں گے ناظرین اس کے گروپ جو فرنیچر کا لالچ دے کر آپ کو دعویٰ یہ کرتا ہے کہ فرنیچر کی اس کی فیکٹری ہے ہم لوگ دعویٰ یہ کرتے ہیں وہ فرنیچر کسی سے بنواتا ہے بنواتا بھی نہیں ہے منی روٹیشن کرتا ہے آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا ہے اب مجھے اگر آپ کو یاد ہو تو پاکستان میں ایک ایسی کمپنی بھی لانچ ہوئی تھی جو آپ کے ساتھ ایس ٹرام پیپر کرتی تھی اور وہ بھی سکیم کر کے اب بھاگ چکی آپ مجھے بتائیں کہ وہ عوام آج دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اب یہی حال ایس کے گروپ والے جو اکرام کھوکر ہے یا ان کی جو سی ای او ہیں عروج فاطمہ پھر اس کے علاوہ ان کے وائس چیرمنہ حافظ ساجد وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں فرنیچر کا جانسہ دے رہے ہیں اب مجھے یہ بتائیں ایک بزنس ہو رہا ہے یہ پونزی سکیم نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ ایک بزنس ہو رہا ہے اور اس بزنس کے اوپر آپ کو وہ ٹورس کے اوپر بھیج رہے ہیں آپ لوگ گاڑیاں ون کر رہے ہیں تو پونزی سکیم بنیادی طور پر کہتے ہیں اسے ہی ہیں یہی پونزی سکیم ہوتی ہے کہ آپ کے پیسوں کے اوپر ایشی مارنا منی روٹیشن کرنا پھر آپ کو ٹورس کے اوپر بھیجنا پھر آپ کو گاڑیاں گفٹ کرنا یہ پونزی سکیم نہیں تو اور کیا ہے اب ہمارا آج بھی یہ دعویٰ ہے کہ اکرام کھو کر عروج فاطمہ حافظ ساجد یہ بہت بڑا سکیم کریں گے بہت بڑا فراڈ کریں گے جس طرح ان کا ایک فرنٹ مین ہے ابھی تک اس نے اپنا نام نہیں بتایا لیکن وہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم لوگ آپ کے پیسے دبل کر کے آپ کو واپس کریں گے آپ ہمارا پیسہ جو ہے یعنی کے جو عوام انویسمنٹ کرتی ہے آپ پیسہ کمپنی میں نہیں آپ پیسہ فرنیچر پہ لگا رہے ہیں آپ کو میں نے گزشتہ پروگرام میں بتایا تھا ناظرین کہ ایس کے فرنیچر یا ایس کے گروپ اور یہ پیسہ لیتے ہیں ایسے کا جو گروپ بنایا ہوئے ہیں ایسے کے نام سے اب مجھے یہ بتائیں کہ ایس کے کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے ایسے کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے اور پھر اسی گروپ میں اسی انہی نوصر بازوں کے ساتھ اب ملک نوید بھی شامل ہو چکے ہیں ملک نوید نے لاست ہو بنائی ناظم راجپوت اس کا فرنٹ وین تھا پھر ناظم راجپوت نے کیشورت جوائن کی کیونکہ ملک نوید نے وہ جوائن کی تھی اب کیشورت دوب چکی ہے تو اب ملک نوید اور ناظم راجپوت جیسے نوصر بازوں نے ایس کے گروپ کے ساتھ جوائننگ شروع کر دیا ہے اور میٹنگیں ہو رہی ہیں اس میں میٹنگز میں جو ہے ایس کے گروپ کہ جو ناظم راجپوت ہیں وہ لوگوں کو بڑے ہنمات کا لالت دے کر اسی طرح لوٹ رہے ہیں تو میرا خدا رہا آپ سے یہ اپیل ہے کہ ان نوصر بازوں کے ہتے مت کریں آپ کا سرمایہ ڈوب جائے گا سمارٹ گروپ آف کمپنیز کی بات کرتے ہیں ان کے جو مالک ہے چارٹڈ اکاؤنٹنٹ ہیں لیکن انہوں نے جو کمپنیز لا نہیں پڑا سمارٹ گروپ کے ساتھ ملک نوید نے جوائننگ کر لی ہے اس حوالے سے ایک ویڈیو جو ہے محصول ہوئی ہے اس ویڈیو میں امران کیانی جو اس سمارٹ گروپ کا فرنٹ مین ہے نوید اختر کا وہ ہمارے پاس آیا تھا اس نے کہا تھا جی میں اپنے ڈاکومنٹ پورے کروں گا لیکن ڈاکومنٹ دور کی بات انہوں نے اب نوصر بازی شروع کر دی ہے ایک مقامی ہوتل میں میٹنگ ہوتی ہے اس میٹنگ میں جو امران کیانی ہے اور امران کھوکر ہیں وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں ملک نوید بھی ہوتا ہے دیگر اور بھی نوصر باز ہوتے ہیں اب سمارٹ گروپ کا کون سا بزنس ہے میں آج بھی بات پر سٹینڈ کر رہا ہوں کہ سمارٹ گروپ ہو گیا اس کے گروپ ہو گیا الہیات گروپ ہو گیا ان لوگوں نے آپ کے ساتھ فراد کرنا ہے اس میں انویسمنٹ مت کریں اب دیکھ لیں وہی پرانے نوصر باز کہ مالک نے دگڑگی بجائی یہ بندر کی طرح ناشنا شروع ہو چکے ہیں اور اب وہی کام کہ آپ کے پیسے اس کے اوپر یاشی مارنا منی روٹیشن کرنا اور پھر آپ کو ٹورز کے اوپر بھیج دینا پھر آپ کو گاڑیاں کئی لوگوں کو گاڑیوں کی چابییں دی جاتی ہیں لیکن ان کو گاڑیاں نہیں ملتی جس طرح ایپ میں ہوا تھا وہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک چیما تھا سفیان چیما سفیان چیما کو گاڑی نہیں ملتی سفیان چیما نے بھی کمپنی بنائی تھی وہ کمپنی بھی وہ بھی فراڈ کر کے باگ چکا ہے اب ناظرین سمارٹ گروپ والے آپ سے بہت بڑا سکیم کریں گے کیونکہ ماضی کا بڑا نصرباز ملک نوید ان کے ساتھ مل چکا ہے وہ لمبی لمبی چھوڑے گا عوام کو ہپنوٹائز کرے گا اپنی باتوں میں ال جائے گا اور عوام مجبور ہو جائے گی انویسمنٹ کرنے کے اوپر کہ چلو پانچ ہزار دس ہزار لگا دیتے ہیں لیکن آپ کا ایک پانچ دس ہزار آپ اس چیز کو نہ دہیں پانچ سے دس ہزار اگر ایک سو بندوں نے لگایا تو ورکم کہاں پہ جاتی ہے پھر اب الہیات گروپ آف کمپنیز کے مطلق بہت سی کالز ہیں ہمیں کہ جی الہیات میں ہم انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں ہم نے آپ کو دعوے سے کہہ دیا کہ الہیات گروپ بھی سکیم کرے گا ان کا موٹی بزار کے بعد کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے الہیات گروپ کے مالک جانزے بالم بھی نیٹ ورکنگ کر رہے ہیں وہ بھی لوگوں کو ٹوپیاں پہ نہ آ رہے ہیں وہ کس طرح کی ٹوپیاں پہ نہ آ رہے ہیں ہمیں کچھ وائس نوٹس بھی محصول ہوئے ان کے جو کمیشن ایجنٹ ہیں جو کمیشن مافیا کے نیٹ ورکنگ کے حوالے سے وہ ہمیں وائس نوٹس جو محصول ہوئے ہیں وہ ہم چلائیں گے بھی آئندہ پروگرام میں اور آپ کو بتائیں گے کہ الہیات گروپ آف کمپنیز کے مالک جانزے بالم جو باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں جو کہتے ہیں ڈی اے چے میں میرا مائدہ ہو گیا چکدرہ میں میرا مائدہ ہو گیا لیکن ان کا کوئی مائدہ نہیں ہوا وہ بھی بنی روٹیشن ہے اور اب تو اطلاع یہ آ رہی ہیں کہ الہیات گروپ آف کمپنیز کے جو ویڈراؤ تھے وہ بھی لیٹ ملنا شروع ہو چکے ہیں اکثر کو ملے بھی نہیں ہیں تو خدا رہا یہ جو نوصر باز اس طرح کیا آتے ہیں ان سے بچ کے رہے رکھیں آپ دیکھ لیں کہ کیش ورث کے جو راجہ ریاض ہیں اس دن ان کا وائس نوٹ کسی نے مجھے بھیجا انہوں نے کہا جی میں گانے سن رہا ہوں آپ بھی گانے سنیں اور پھر یہ بھی معلوم ہوا ہمیں دیکھیں ہم اپنی تحقیق تو کرتے ہیں کچھ لوگوں نے کہا جی سنم آوان اور راجہ ریاض کی الیدگی ہو چکی ہے اب راجہ ریاض نے ایک فیمل اسسٹنٹ کو ہائر کرنے کے لیے کی اشتہار دیا اس میں کتنی صداقتیں ہم کام کر رہے ہیں لیکن خدا رہا اب دیکھنے کیش ورث بی فور یو کے بعد کیش ورث نے بھی ریسنٹلی سکیم کیا ہے اب وہ کہتے ہیں یہ ہماری ویب سائٹ بیٹھ گیا آئی ٹی ٹیم کام کر رہی ہے اب میں نے تو پہلے دن سے کہا تھا کہ کیش ورث کے مالک راجہ ریاض ملک نوید سیفور ایمان خان نیازی حاکم نیازی ہیں اب دیکھ لیں کہ راجہ ریاض کا بھی ایک فرنٹ مین تھا جس کا نام آمیر بشیر تھا اس نے بھی اب ایک ہی حال ہے ناظرین میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں ایف ای اے سائبر کرائیم سیل میں ان تمام نوصر بازوں کے خلاف درخواست دے دیکھیں کترے کترے سے دریاہ بنتا ہے اگر آپ درخواستیں دیتے رہیں گے ایک نہ ایک دن لازمی ایف ای اے سائبر کرائیم سیل ان نوصر بازوں کے خلاف کاروائی کرے گا تو خدارہ جو بھی کمپنی آپ کو آر او آئے دے ریٹن اور انویسمنٹ دے اس میں آپ انویسمنٹ مت کریں آپ کا سرمایہ ڈوب جائے گا یہ بڑے ہی جو ہے ایک میری آئی ایفیشل سے بھی بات ہوئی تھی پھر کچھ ایسے نیٹورکرز ہیں جو آن لین ٹریڈنگ کرتے ہیں ان سے بھی میری بات ہوئی تو انہوں نے بھی مجھے یہ کہا کہ یہ جو کمپنیز یا ویب سیڈ آتی ہیں جو آپ کو آر اوئی دیتی ہیں یہ ٹوٹلی فراڈ کرتی ہیں یہ ٹوٹلی منی روٹیشن کرتی ہیں دیکھ لیں کہ جب سے واش ٹائمز کے پلیٹ فارم سے ہم نے آواز بلان کرنا شروع کی آج تک کوئی ایسی کمپنی بتا دیں جس کے مطلق ہم نے کہا اور اس نے فراڈ نہ کیا آئی ایس مارڈ کے اوپر بھی میں آپ کو بتا دوں اس کے اوپر میں پروگرام کروں گا لیکن وہ بھی بہت بڑا فراڈ کر رہے ہیں وہ جو ان کے مالک ہیں وہ کس طرح کا سکیم کریں اس کے اوپر انشاءاللہ آئندہ آپ کو شہی کریں گے جو ویب سیٹز آتی ہیں آپ کو بڑے انام بڑے منافع بڑی گاڑیوں ٹورز کا لالے جیتی ہیں ان میں انویسمنٹ مت کریں ایس کے گروپ ہو گیا سمارٹ گروپ ہو گیا الہیات ہو گیا کیشورتال ریڈی سکیم کر چکے دگر اور جتنے بھی کمپنیز آئیں گی ان میں آپ انویسمنٹ مت کریں آپ کا سرمایہ ڈھوپ جائے گا اگلے پروگرام تک لئے اپنے مذبان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ